جو پرسند آئے ہیں تمہارے کونفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے یہ پوری بیوستہ میں نے کی ہے اپنی اگلے دس منٹ کی کلاس کے اندر چلیے میرے لادلو بات کرتے ہیں سر اس کی پی ڈی ایف کہاں ملے گی اس کی پی ڈی ایف میرے دوستو تمہیں ملے گی اتھکرس ایپ پر جا کر فری میں اپلد ہے چلے جاؤ بک جو ہوگی جنوری کی لکھی ہوگی دوستو اسے اپنی لائبری میں ایڈ کر لینا پی ڈی ایف تمہارے سامنے ہوگی اسے ڈھنگ سے پڑھ لینا دوستو ایک بار اور جو کوششن دیئے گے وہاں پر انہیں سول کر لینا تمہارا دوستو ادھیار ہو جائے گا اب آؤ یہ کوششن پوچھے گے دوستو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ابھیان 22 جنوری 2015 آپ سبھی جانتے ہو کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پانی پت ہریانہ کہاں سے دوستو پانی پت ہریانہ سے سٹارٹ ہوتا ہے 1931 میں کانگریس کا دیون ادھیویشن آپ جانتے ہو نا کراچی میں ہوا تھا کس نے کسی ادیشتہ سردار بللب بھائی پٹیل یاد کرو اور میں نے کہا تھا تم سے گاندی جی کو کالے جھنڈے کہاں پر دکھائے گے وہ بھی میرے دوستو یہی پر دکھائے گے 1931 میں گاندی ایرون سمجھوتا چھاپ کے رکھنا کیا گاندی ایرون سمجھوتا یہ ہوا دوستو 1931 کب ہوا 1931 کانگریس کا پہلا ادھیویشن یاد کرو 1885 میں دوستو اور اے او ہوم اس نے ستھاپنا کری اس کے اور پہلے ادھیویشن کی ادشتہ کس نے کی تھی بیومیش چند بنر جی کس نے کی بیومیش چند بنر جی سوکچ بھارت مشن 2 اکٹوبر 2014 کیا 2 اکٹوبر 2014 سوکچ بھارت مشن اور کب تک چلا تھا 2 اکٹوبر 2019 تک چلا سوکچ بھارت مشن سارک میں کتنے میمبر ہیں کل پیپر نہیں تھا مان لیا بھائی سا پہلے والا جو پیپر تھا اس کے سوال ہے اس کے سوال ہے رضگلے سارک میں کل میمبر ہیں آٹھ کتنے میمبر ہیں آٹھ لیٹیسٹ کونسا ہے لیٹیسٹ ہے افغان جلیوی افغانستان نوینتم ہے پھر دیکھنا آگے نویل پرائز کتنے چھتر میں ملتا ہے چھے کے اندر ملتا ہے دوستو نویل پرائز اگر پوچھے بعد میں کونسا سارک ہوا لکھ لینا عرد ساست کا نویل پرسکار 1968 میں گھوشنا ہوتی ہے اور 1969 میں پہلی بار دیا گیا نوٹ کر لو بہترین سوال ہے نویل پرسکار چھے چھتر کے اندر ملتا ہے لیکن رسگلو ایک چھتر ہے جو بعد میں سٹارٹ ہوا اور وہ تمہارے سامنے چلیے آگے دیکھتے ہیں بھارت رتن پرسکار شروعات کب ہوتی ہے 1954 میں تین لوگ کون کون سے ہیں راج گوپالا چاری کون راج گوپالا چاری میرے دوستو ایک ہے سربوپلی رادا کشنن کون ہے رادا کشنن میرے دوستو اور ایک میرے لانڈلوں ہیں سی وی رمن دھیان رکھنا سنڈین چتربوج تم جانتے ہو نا ارے سب کے لیے مہتپون ہے چاہے تم پٹواری کا ایکجام دو انٹی پی سی کا ایکجام دو یہ وہ سوال ہے دوستو جو پیپر کی درستی سے اتی مہتپون تم تو یہ سمجھ لو میں تو تمہارے بھوششے کو مجبوط کرنے کے لیے پرکچھا میں پرکچھا روپی تابوت میں انتیم کیل کے سمان تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھرماسٹر ہے اس کو پڑھ لو دو چار پانس سوال سیدھا یہی سے تپکنے والے سوڑنیم چتربوج دو ہجار ایک اٹل بیہاری باجپی کے سمیں گذر پارٹی یہ انیس سو تیرہ میرے دوستو سوہن سنگھ بھاکنا کون سوہن سنگھ بھاکنا اور لالا ہر دیال کون لالا ہر دیال لیکن جھان رکھنا سین فرانسسکو میں اس کی استاپنا ہوتی ہے کہا ہوتی ہے سین فرانسسکو پھر دیکھئے آگے آرے بھٹ اپگرے 1975 میں بھارت کا پہلا اپگرے بیپگت صدیان ارے یاد کرو اس کو انگلیز میں جھان رکھنا ڈوکٹرائن آف لیپس یا پھر دوستو ہڈ اپ کی نیتی کونسی ہڈ اپ ارے جھنڈو مام ڈل ہو جی کونسا تھا ڈل ہو جی ڈل ہو جی کے بارے میں ایک باتیں اور دھان رکھ لینا 1853 میرے دوستو پہلی ٹرین ممبئی سے تھانے کے بیچ میں ڈل ہو جی کے سمیں چلائی گئی سمارٹ سٹی آپ جانتے ہو میرے دوستو سمارٹ سٹی ٹوٹل کتنی ہے ٹوٹل ہے سو پہلی کونسی تھی پہلی تھی بھومنیششور کون بھومنیششور اور ہنڈریڈ کونسی ہے ہنڈریڈ ہے میرے دوستو سیلونگ کونسی ہے سیلونگ جو ہے وہ ہنڈریڈ ہے پہلی کونسی ہے پہلی ہے میرے دوستو آپ کے بھومنیششور اور رسگلو تم سے پوچھ لے راجے سوا میں عدیقتم سنکیا تمہیں پتا ہے کتنی ہے ارے کل ہی بتایا تھا میرے دوستو دو سو پچاس کتنی دو سو پچاس جس میں سے بارہ منونیت کون کرتا ہے راشت پتی منونیت کرتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا انوچید کونسا ہے انوچید ہے اسی کوسیکہ کی کھوچ یہ تو اتنی بار آ گیا اب دوستو من بھر گیا کیا اس سے من بھر گیا کوسیکہ کی کھوچ رسگلو لکھ لو رابائٹ ہک نے کی کس نے کی رابائٹ ہک نے اور دوستو جیویت کی کھوچ کس نے کی تھی لیو بین خوک کس نے لیو بین خوک نے اگر دیکھئے بھارت کی کل ٹٹیے سیما 7516.6 کلومیٹر اور اس تھلیے سیما اگر پوچھ لیں 15200 کلومیٹر نوٹ کر لینا اچھا کوشش ہے دوستو بھارت کی کل ٹٹیے سیما ہے 7516.6 کلومیٹر اور دوستو اس تھلیے سیما ہے 15200 کلومیٹر دونوں کا یوگ نکال لینا یہ بھارت کی کل سیما ہے کیا کل سیما ہے دونوں کا یوگ نکال کے رکھنا کچی پوڑی کہاں کہاں آندر پردیس کہاں کچی پوڑی اور دوستو سوبا نائیڈو اور یامنی کرشن مورتی یہ اس کی فیمس کلاکار ہے کون ہے یامنی کرشن مورتی کٹم مصری یوجنہ کس سرکار کی نوٹ کر لینا کیرل سرکار کس کے دوستو کیرل سرکار کی یوجنہ ہے کٹم مصری یوجنہ پھر دیکھئے آگے اگر پوچھے فیس بک کے ہیڈ کون ہے تو فیس بک کے جکرور کون ہے جکرور گئے دوستو اور گول کارکرم کس نے چلایا فیس بک نے اور جیو میں 9.99% کی حصے داری کس نے خریدی فیس بک نے خرید لی اولمپک 2021 ماں چائے کی بول رہی ہے کیا ماں میرے لئے چائے کی بول رہی ہے تو میں پیلوں گا چائے پر اگر تُو نے نظر ہٹائی کیا تُو نے نظر ہٹائی کلاس سے تو وہی ماں شدار سنچکر سے دوستو منڈیبل توڑ دے گی اولمپک 2020 لکھ لی نا ٹوکیو میں ہوا سا مائی ڈی رضو اللہ کہا پر ٹوکیو میں ہوگا 2020 کا مونک ادھکار سفیدھان کے کون سے بھاگ میں تیسرے بھاگ میں انوچید 12 سے 35 کے بیچ میں سب سے ادھک ساکھ چھرطہ کہا پر ہے کیرل کے اندر ہے اور نیونٹم کہا پر دوستو ہریان آنک کے اندر ہے پھر دیکھنا بیٹو پاور ابھی بتایا پانچ دیس ہیں پانچ دیس ہیں بیٹو پاور روس فرانس روس فرانس امریکہ چائنا اور دوستو انگلینڈ آئی ایف ایس آر انڈیان فوریسٹ سروی ریپورٹ اس کو نوٹ کرلو ون چھترفل کے حساب سے پہلے اسطان پر کون ہے دوستو ون چھترفل کے حساب پہلے اسطان پر ہے مدھے پردیش کون ہے مدھے پردیش اور اگر پوچھ لے آپ سے دوستو کہ پرتیست کے حساب سے وہ لکھ لیجیے میجورم کیا ہے وہ ہے میرے لانڈ کے سہیوگ سے اسطاپت کیا گیا ویسو پریہاورن دیوست میرے دوستو دوہزار انیس ارے یاد کرو دوستو ویسو پریہاورن دیوست دوہزار انیس میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اٹھارہ میں بھارت نے کی تھی بیٹ دا پلاسٹک پولوشن اور انیس میں میرے دوستو کس نے چائنہ اور چائنہ نے دوستو کیا تھی بیٹ دا ایئر پولوشن ساکھ چھڑتا سب سے ادھ کہاں پر ہے کیرل میں اور سب سے کم کہاں پر ہے بیہار کے اندر گلتی سے ہو گیا کیا بھائی میسٹیک دوستو لنگان اوپات والا جو ہے وہ میرے دوستو میں ڈال دیا سلٹا دی کیا بلکل نستے نابود کر دی نا رزگل لو لنگان اوپات سب سے ادھ کہاں پر ہے دوستو اور سب سے کم کہاں پر ہے ہریانہ کے اندر نوٹ کر لینا جب کی ساکھ چھتر تا کیرل سب سے ادھ ہے بیہار سب سے کم ہے کولیرو جیل یہ اندھ پردیس کے اندر ملاڈ لو میتھین CH4 اسے کہتے ہیں مارس گیس کیا بولتے ہیں مارس گیس کہتے ہیں سیوہ چھتر یہ ارث ووستہ کا تیسرا چھتر ہے یاد کرو تین چھتر ہے میرے دوستو پراتھمک ہوتا ہے سیکنڈری ہوتا ہے اور ترسری ہوتا ہے پراتھمک میں کون ہے پراتھمک میں آتا ہے کرسی سیکنڈری میں آتے ہیں دوستو اُدھیوگ کون سے آتے ہیں اُدھیوگ اور ترسری میں کون سے آتے ہیں سیوہ چھتر آتے ہیں بگ بینگ تھیوری نوٹ کر لو جورج لیمیترے دوستو بگ بینگ تھیوری بھرم مانڈ کا پرشار ہو رہا ہے یہ ہے بگ بینگ تھیوری مرچ کٹیکم یہ اچھا کوششن ہے یہ دوستو پستک یاد کیجئے مرچ کٹیکم پستک میں نے لکھوا ہے سدرک کس نے دیتی سدرک نے دوستو مرچ کٹیکم پستک لکھی سن 2022 راشتے منڈل کھیل میرے لاد لو یہ ہوئے تھے برمنگم کے اندر کہا پر برمنگم میں ہوں گے سن 2022 کے راشتے منڈل کھیل جن دن بیچ میں جو کل اناؤنسمنٹ کیا تھا نا کس نے مدن سر نے دوستو کی ایک لاکھ پار ہوتے گیارہ ہجار روپے دیں گے بھائی ساہب اب ہم نے بھی کیا کرا ہم نے بھی وہ اناؤنسمنٹ دوستو کھیچ لیا کھیچ لیا اور ایک لاکھ پار کر دیئے اور گیارہ ہجار یوجنہ ہے اور یہ ویت سما ویشن کی سب سے بڑی یوجنہ ہے کیا سب سے بڑی یوجنہ پندر میں ویت آیوک کی ادیقش کون ہے این کے سنگ دوستو اس کے ادیقش ہے چھاپ کے رکھنا کس راجے میں ویدھان پریشت نہیں ہے تو میرے دوستو یہ اوپشن دیکھنا پڑے گا کس راجے میں نہیں ہے کل آپ کو ٹرک لکھوا دوں گا اس کے بعد میں تم کبھی نہیں بھولنے والے تو میرے دوستو بلکل بلا لیتے ہیں میرے لادلو جو گیارہ ہزار روپیے کل گلتی سے ہم نے کھیچے کیا بھائی صاحب ایسا سمجھو سیر کے موں میں سے بھائی صاحب ایک ایسا میل کا فتر استعفت کیا ہے یوٹیوب کے اتیاز میں نہ تو ہوا ہے میرے دوستو اور اگر ہوگا باپس تو دھیان دکھنا پھول پتی والی کلاس ہی کرے گی کیا یہ کلاس ہی کرنے والی دوستو اس کام کو چلیئے بلا لیتے ہیں میرے دوستو دو منٹ کے اندر آئیے بات کرتے کس سے مدن سر سے بات کرتے سر آئیے میدان میں بلکل آپ کے بیچ میں آ چکے دوستو مدن سر سبھی کو سوپر بات سبھی کو بہت بہت سبکامنائی نورس کی میں ڈوکٹر مدن سر میاکیاتا منو ویجیان اتکرش کلاس زود سبکامنائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو سپنا آپ نے گورو سر کے ساتھ مسنجوئے رکھا ہے سرکاری نوکری پرابط کرنے اس ور وہ آپ کی کامنائی اس بار پوری کریں اور مجھے بہت خوشی ہے 11,000 روپے جانے کا دکھ نہیں ہے میرے چھوڑے بھائیہ آج اس مقام پر پہنچے کہ میں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ کو ایک لا کروش کرنا ہے تو میں 11,000 روپے کا پرسکار آپ کو دوں گا تو میری دل کی ہم کھلائیں گے لیکن سیلیکشن کے بعد تو بھائی صاحب تم سے ہی کھائیں گے مدن سر میرے دوستو ایک بار میرے پاس آگئے اور گلتی سے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تو ایک لاکھ کا آکڑا تو میری طرف سے 11,000 وہ گلتی سے کل مجھے کلاس میں یاد سر بہت بہت دھنی وار آپ اور ہیپی نیو ویر آپ بھی شکر بات کرتے ہیں جوجیلہ سرنگ کی بات کرتے ہیں جوجیلہ سرنگ میرے دوستو نوٹ کر لینا جوجیلہ سرنگ میرے لاد لوگ کہاں سے کہاں تک ہے یہ جمبو کشمیر میں سری نگر سے اور دوستو لڈاک ناسنے ہیمیس نیسنل پار کند راجے سمبندی آیوگ میں نے تم سے لکھوائے تھا میں نے لکھوائے تھا تم کو میرے دوستو کند راجے سمبندی آیوگ سرکاری آیوگ اور بلکل سرکاری آیوگ میرے لاد لوگ اور پنچھی آیوگ کیا پنچھی آیوگ اس کلاس کے انت میں جو دوستو سنکلپ تم سے لنگانا یاد رکھنا اصل میں میرا ریکوڈ وہی ہوگا بس پندرہ مینن اور میرے ساتھ میں رکھئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایسا سنکلپ تم سے لنگا تم مجبور ہو جاؤگے پڑھنے کیا پڑھنے کے لئے مجبور ہو جاؤگے تیلنگ آنا میرے لاد گردہ اڑاؤں گا پر سنکلپ تمہیں پورا کرنا پڑے گا دو جون دو جار چودہ تیلنگ آنا بھارت کا 29 راج بنایا گیا تھا بھوپین ہجاری کا پل میرے دوستو لکھلو لکھلو دھولا سادیا پل کس ندی پر ہے لوہیت ندی کے اوپر ہے دوستو یہ بھوپین ہجاری کا پل اسم اور ارنی پردیس کے بیچ میں بھارت کا پہلا پرمانو ریاکٹر ایکا دو دن پہلے بتایا ہے اپسرہ پرمانو ریاکٹر کون سا اپسرہ دوستو ٹرام بے مہاراشت میں اسے اسطاپت کیا گیا کولار کی خان آندر پردیس کہا پر